الہجرت رحلت ہا دینا حمل الاسلام لنا دینا الہجرت رحلت ہا دینا ابراہیم نظام جو ہے ایک بڑا متزلی ہماری تاریخ میں گزرے ہیں اور ان کا ایک بڑا اعتراض تھا دو سو اکیس ہجری میں انتقال ہے امام شافی کے ہم اثر میں سے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ تم قیاس میں مماثلتیں تلاش کرتے ہو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شعرے کئی دفعہ ایک جیسے معاملات کا حکم الگ کر دیتا ہے اور مختلف معاملات کا حکم ایک جیسا رکھ دیتا ہے تو یہ گویا اس بات کی دلیل ہو گئی کہ شعرے کے نزدیک مماثلتوں کی حجت نہیں ہے تو یہ فوڈ فور تھوٹ کے لیے ہے پڑھئے گا امام رازی نے چودہ مثالیں دیئے ہیں ابراہیم نظام کی کہ دیکھو وہ یہ اس طرح سے استدلال کرتا ہے المحصول کے اندر پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اس پر ریسپونس یہ ہے تو وہ پڑھیں کچھ چیزیں فوڈ فور تھوٹ کے لیے ہیں اب آجائیں لفظ کی معنی پر دلالت کا جو طریقہ ہے جیسے میں نے کہا کہ قیاس اصل میں لفظ کی معنی پر دلالت کی طریقے کی بحث ہے تو ہم کہتے ہیں جمہور جو ہے نا لفظ کی دلالت کو یوں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں لفظ کی دلالت کا مطلب ہے لفظ سن کر میرا ذہن ایک خاص مدلول کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ کس کس طرح ہوتا ہے اس کو لفظ کی دلالت کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لفظ کی دلالت جو ہے وہ یا منتوق ہوگی یا مفہوم ہوگی یہ ہے طریقہ جمہور کا احناف کا نہیں ہے یعنی جو احناف کے علاوہ تین ہمارے اصولی روایت کے لوگ ہیں یہ وہ یوں ڈوائیڈ کرتے ہیں یہ ان کی میچور ترین شکل ہے جو بعد میں آکے ملتی ہے منتوق کا مطلب جو ہے جو محل نف یعنی جس عبارت میں بات ہو رہی ہے وہاں اس کا ذکر لفظ کے اندر موجود ہے تو وہ کہتے ہیں لفظ میں جب کوئی چیز منتوق ہوتی ہے محل گفتگو کے اندر جہاں بات ہوئی ہے وہ لفظ کے اندر موجود ہے وہ کہتے ہیں اس کی دلالت دو طرح کی ہوتی ہے یا وہ سریح ہوتی ہے یا غیر سریح ہوتی ہے سریح پھر دو طرح کی ہے دلالت مطابقی دلالت تزمنی دلالت مطابقی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی پر اپنی حقیقت کو پورا کا پورا مراد لیا جا رہا ہو جیسے میں کب بولوں تو پورا کب مراد لے لوں چھوری بولوں تو پوری چھوری میری مراد ہو دستے سمیت گھر بولوں تو پورا گھر مراد لیا جائے تو کبھی لفظ بول کر پوری حقیقت مراد لی جاتی ہے اس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں کبھی لفظ بول کر اس کا ایک جز حقیقت کا اس کی ایک جز پارٹ مراد لیا جاتا ہے اس کو دلالت تزمنی کہتے ہیں جیسے میں بولوں چھوری مراد دستا ہو یعنی یوں سوچیں زیادہ وجہ حصر پیدا کر لیں کہ لفظ بول کر یا تو کل حقیقت مراد ہوگی یا کل حقیقت مراد نہیں ہوگی کل حقیقت مراد ہوگی تو یہ دلالت مطابقی ہے اگر کل حقیقت مراد نہیں ہے تو باز ہوگی تو اب وہ جو باز ہے یا وہ اس کل کی کا حصہ ہے یا کل کا حصہ نہیں ہے اس سے باہر ہے اگر اس کل کے اندر اس کا ایک جزو ہے تو یہ دلالت تزمنی ہے مثلا ہم کئی دفعہ بولتے ہیں میں گھر میں سو رہا تھا مراد ہماری کیا ہوتی ہے کمرے میں سویا ہوا تھا گھر میں ایک خاص جگہ مراد ہوتی ہے تو میں نے گھر بول کر کمرہ مراد لیا ہم کہتے ہیں میں نے کتاب پڑھ لی کہ پوری دنی پڑھی ہوتی چند صفحے پڑھ گیا آپ شام کو کہتے ہیں میں کتاب آپ نے کچھ صفحے پڑھے تھے تو آپ نے کل لفظ بول کر ایک جزو مراد لیا ہے اس کا ٹھیک ہے نا واضح ہو رہی نا بات تو میں لفظ بول کر پارٹ مراد لوں اور وہ اس کی حقیقت کے اندر شامل ہو کمرہ گھر کے اندر شامل ہے لیکن اگر وہ اس کے خارے جو تو اب یہ دلالت التزامی کہلاتی ہے یہ جیسے اوف سے مارنا مراد لے لینا اب لفظ اوف کے اندر وضعی طور پر مارنا مراد نہیں ہے یہ اس کی لوجیکل امپلیکیشنز ہیں یہ دلائل اقلیہ ہے یعنی ایک لفظ جب میں ایک سوسائٹی میں بولا جا رہا ہے تو اس کلام میں جس طرح حاصل آیا گیا ہے اس مقام پر میں سمجھ لیتا ہوں کہ بولنے والے نے اصل میں یہ کہہ کر ایک اور چیز بھی مراد دے لی ہے جو اگر کہ وضع وضعی طور پر لفظ اس کے لئے بنایا نہیں کیا لیکن جب بھی اس سوسائٹی میں بولا جاتا ہے تو وہ جیسے امپلائیڈ ہوتی ہے اوف کہہ کر جیسے میں نے کہا مارنا مراد لینا یہ یعنی اوف نہ کہو یعنی مارو بھی نہیں میں تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا مطلب یہ ہے کہ دس تو یقینا اب دس میں نے بولا نہیں ہے لفظ ایک اس لئے بناوا نہیں ہے لیکن جملے کی ساخت بتا رہی ہے کہ دس یقینا بنا کر دیا ہے یہ دلالت التضامی ہے لفظ کی دلالت اپنے وضعی معنی کے باہر اقلی اسلوک پر اگر ہو تو یہ دلالت التضامی کہتی ہے اصل میں یہ مناطقہ کا طریقہ ہے لفظ کی دلالت کو ڈیفرنشیٹ کرنے کا اچھا اب یہ جو دلالت التضامی ہے اس کو پھر وہ دوبارہ آگے تقسیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یا تو وہ لفظ میں براہرات مقصود ہوگی اس کلام میں جہاں وہ بات آئی ہے وہ بات کہنا وہاں اس کا مقصد ہے وہ کہنا چاہتا ہے اور یا وہ مقصود نہیں ہے اگر ہم لینگویج پڑھ رہے ہوتے ہیں اصول فقہ تو پھر ہم اس میں زیادہ بات کرتے ہیں مجھے قیاس کی طرف جانے ہیں اگر وہ براہرات بہیمانہ مقصود ہے تو پھر آگے دو قسمیں بنیں گی یا تو وہ عبارت کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جب تک میں اس چیز کو فرض نہیں کروں گا عبارت گڑ مٹ ہو جائے گی اس کو اقتضاء کہتے ہیں اسی کو حنفی اقتضاء النس کہتے ہیں اور اگر وہ اس کے بغیر بھی عبارت بہرحال صحیح رہتی ہے لیکن میرے ذہن میں وہ مفہوم پیدا ہو رہا ہے عبارت کی لوجیکل کنسٹرکشن کے لیے وہ ضروری نہیں ہے اس کو وہ ایما کہہ دیں گے یہ اشارہ کر رہی ہے عبارت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اگر وہ براہرات غیر مقصود ہے اس عبارت کے اندر تو اس کو وہ اشارہ کہتے ہیں یہ ہے ایما اور اشارہ میں فرق کرنے کا طریقہ جمہور کا پھر اگر یہ منطوق کے تحت ہے کہ لفظ کی جو وضع ہے لفظ کی فارمیشن کے اعتبار سے میں کلام میں یہ ساری چیزیں سمجھ جاتا ہوں یا یہ کہ وہ چیز لفظ میں وضع اعتبار سے نہیں ہوتی لیکن اس سے سمجھ میں آتی ہے مفہوم ہوتی ہے نتق میں نہیں ہے الفاظ میں نہیں ہے لیکن مفہوم اس کے معنی سے وہ بات پتہ چل رہی ہے آگے فردر ایک تو یہ نا کہ میں نے یہ لفظ کپ بنایا اہل زبان نے اس خاص شیب کے لیے یہ لفظ بنایا ہے لیکن اس کپ سے میں کچھ اور اس کا جو معنی ہے نا اس سے میں پھر کچھ مزید بات سمجھ لوں آگے یہ مفہوم کہلاتا ہے وہ مفہوم یا تو مطابق ہوگا یا مخالف ہوگا اگر مطابق ہے تو قیاس اولہ ہوگا یا مساوی ہوگا یا قیاس مانا ہو شبا ہوگا اب آپ اصل جیز یہ ہے کہ ہمارے جو جمہور ہیں ان کے ہاں قیاس کہاں پڑا ہوا ہے گوھر کرنے کی جو بات ہے جس میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ لفظ کی دلالت کی بحث ہے how language functions اس لئے جب بھی کوئی ہم سے یہ بات کہتا ہے کہ جی تم قیاس کو ہم مانتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ پہلے یہ بتائیں آپ کی language theory کے آپ کے نزیق لفظ اپنے معنی پر کن کن طریقوں سے دلالت کرتا ہے یہ بتاؤ ہمیں ہمارے نزیق تو ان سب طریقوں سے لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے تو لوگ یہ بحث نہیں کرتے آپ دیکھیں ہمارے اصولیین نے بہت گہرائی میں جا کے معاملات کو سمجھا ہے وہ کہتے ہیں language ایسے function کرتی ہے بھائی that is how language functions تو جس نے اعتراض کرنا ہے وہ یہاں آکے اعتراض کرتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے دور کے کئی کن ذہن بے وقوف لوگوں کے مقابلے میں منکرین حدی وہ جو قیاس تھے نا پرانے ابراہیم نظام وغیرہ وہ زیادہ حشار سمجھدار لوگ تھے انہیں پتا تھا وہ صحیح جگہ سے ایک کمہ سے ہم اعتراض تو کرتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ language ایسے function نہیں کرتی انہیں پتا تھا کہ بحث کیا ہے ہمارے ہاں تو آج کل لوگ ایسے بحث کرتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہوتی کہ بحث کی بنیاد کیا ہے بس ایسی بیچ سے پکڑ لیں کہ قیاس تم نے خود ہی بنا لیا اپنی طرف سے حجت تو پھر آپ بتائیں آپ کی langویچیوری کے احناف کا طریقہ یہ نہیں ہے ہمیں پتا ہے احناف دلالت کو بس چار میں بند کرتے ہیں ان کا طریقہ یہ آپ نے پڑھی بھی ہوں گے عبارت النص اشارت النص یہ وہ ہیں کہ یہ ثابت بنفس لفظ ہوتے ہیں یعنی جو لفظ وضعی طور پر جس چیز کے لئے بنا ہوتا ہے یہ دو مفہوم اس سے associated ہوتے ہیں اور اگر وہ ثابت بنفس لفظ نہیں ہیں بلکہ ثابت بمانا ہے یعنی مفہوم ہے لفظ جس چیز کا جو معنی ہے اس سے آگے معلوم ہو رہا ہے تو اس کو پھر وہ دلالت نص اور اقتضائی نص کہتے ہیں احناف قیاس کے اندر جب علت معلوم کرتے ہیں تو انہی میتھرڈ سے کرتے ہیں اس سے باہر نہیں جاتے تو احناف کے ہاں قیاس کو اس دلالت کی بحث میں کہیں الگ سے دکھانے کی ضرورت رہ نہیں جاتی وہ کہتے ہیں لفظ اپنے معنی پر بس ان چار طرح سے دلالت کرے گا اس کا فائدہ بھی ہے کم میں بند کرنے کا نقصان بھی ہے نقصان یہ ہے کہ زیادہ ڈبے بننے سے انسان زیادہ کلیریٹی آ جاتی ہے کہ اچھا یوں یوں ہیں معاملات لیکن زیادہ ڈبے بنانے کی کاسٹ یہ ہوتی ہے کہ ہر ڈبے کے درمیان ایک ایسا بلرڈ ایریا ہوتا ہے جو برزخی ہوتا ہے وہ دونوں طرف جڑتا ہے پھر اس میں تکلف زیادہ کرنا پڑتا ہے تو آنا اپنے ادھر اپنے ڈبے کھلڑے ہلے رکھے ہوئے تو اس لئے ان کو کم تکلف کرنا پڑ رہا ہوتا ہے جمہور چونکہ تعلیمی نقدہ نظر سے وہ ان کا میتھرڈ اچھا ہے وہ بہت سارے کلیریٹی لے آتے ہیں لیکن پھر بہت ساری برزخی مثالیں زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں ان کے سسٹم کے اندر اللت کے تین مقموم ہیں ایک منصوص علت ہوتی ہے کہ جہاں شارع از خود کسی وصف کو کسی حکم کا مطلب قوز بنا دیتا ہے یا وہ منصوص نہیں ہوتی میں استنبات کر کے کسی مقصدی ریلیشن کے تحت اس کو متین کرتا ہوں اور اس پر تخریج منحات میں انشاءاللہ تفصیلی بحث آئے گی اور یا وہ ترد ہوتا ہے ترد کا مطلب ہے کہ نہ وہ شارع نے برائراز مقرر کی نہ وہ کوئی مقصدی تعلق رکھ دی ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جب یہ وصف پایا جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے جب یہ وصف ختم ہو جاتا ہے تو حکم اس کو کہتے ہیں ترد اصولین ترد اور اکس اور دوران کو الگ الگ کرتے ہیں میں نے یہاں پر سب کو جمع کر دیا آسانی کے لئے آگے جا کر ہم ان کو کھولیں گے تو یہ تین الگ ہیں ایک ہے شارع کا برائراز نصف میں جیسے شارع نے کہا تو ہم نے کہا سرقہ کو شارع نے سبب بنایا ہے ہاتھ کاٹے جانے کے لئے یہ منصوص ہے لیکن بعض اوقات جب میں نے خمر کی علت مقرر کرنے بیٹھا تو میں نے کہا کہ یہ نشاوری ہے آپ دیکھیں آیت میں وہاں یہ ذکر ہے نہیں ہے یہ ہے مقصدی تعلق سے علت بنانا اور کبھی صرف طرد ہوتا ہے نہ وہ مقصدی کوئی مجھے تعلق سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ وصف ہے سسٹم میں ورک آؤٹ کرتا ہوں یہ پیور ڈاکس آب وہ ہے جس کو استقرائی یعنی یہ ہم میتھرڈ سے یہاں چل رہے ہوتے ہیں کوئی چیز کو میں آن کرتا ہوں حکم آن ہو جاتا ہے اس کو مائنس کرتا ہوں حکم ختم ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ وصف حصل میں علت ہے یہ ہے ترد ترد ان معنوں میں ہے کہ نہ اس میں مقصد ہے نہ اس میں یعنی یہ پیور فارمل میتھرڈ ہے علت مقرر کرنے کا اور سب سے زیادہ بحثی اس پر ہے اب آئیے قرآن اور سنت کے ذریعے سے منصوص علت کیسے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب میں یہ تیز کروں گا یا وہ سریع لفظ ہوگا یا سریع لفظ نہیں ہوگا سریع لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لفظ کئی استعمال کر لیا جائے آپ سب عربی زبان سے واقع ہیں قرآن میں ہے کئی لا یکون دولتم بینہ تو لفظ کئی اپنی وضع کے اعتبار سے تاکے کا معنی رکھتا ہے تاکے ایسا ہو تو جب بولنے والا تاکے اپنی دملے میں لاتا ہے تو وہ کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ جو میں نے حکم بیان کیا نا یہ اس کی وجہ ہے تو بعض اوقات منصوص علت سریع لفظ کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے کئی لکئی لا یکون علی المؤمنین حرج اسی طرح ایک لفظ ہے من عجل ذالک اس لیے کے جب بولنے والا بات یوں کرے اس لیے کے یہ اس بات کا کس بات کا ظاہر ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے جو میں نے بات کی ہے اس کی یہ علت ہے من عجل ذالک کتبنا علا بنی اسرائیل تو گویا اللہ نے جو پیشے بات کی تھی اس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم ایک صحابی کسی کے گھر میں دھانک رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت لینے کا حکم اسی لیے تو ہے کہ تاک جھاکنا ہو تو گویا شارے نے اجازت لینے کی حکم کو یہ جو کہا من انما جال یہ جو کہا یہ اسی وجہ سے کہا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کی علت یہی ہے کہ تاک جھاک منع ہونا علت ہے اجازت لینے کی حکم کی ٹھیک ہے اس کا سبب یہ ہے تو سبب یا پھر یہ ہے کہ وہ سریع لفظ نہیں ہوتا وہ حروف جار ہوتے ہیں جیسے لام تعلیلی عقیم صلاة لدلوک شمس اب یہاں دلوک شمس جو ہے اس کو شارے نے کیا کہا ہے علت بنایا ہے یا سبب بنایا ہے کس چیز کے لئے نماز نماز کے لئے اسی طرح سے بقرہید کے موقع پر باہر سے کچھ قبائل آئے ہوئے تھے مدینے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا گوشت کو تو پھر بعد میں آپ نے اجازت دی فرمایا میں نے اسی لیے منع کیا تھا انما نہیتکم لی اجل تو یہ بتا رہے ہیں گوشت شارے سبب بتا رہے ہیں اسی طرح باہ تعلیلیہ ہوتا ہے ذالکا بِعَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولُ کچھے جو ہے مخالفین نے دین کا ذکر ہے اور فرمایا یہ سزا ان کو اس لیے ملیے کیوں کہ انہوں نے یہاں باہ کا ترجمہ کیوں کہ کے معنی میں ہے اسی طرح آیا جدام بِمَا کَانُوِ عَمَلُونَ تو باہ کئی دفعہ کیوں کہ کا مفہوم پیدا کرتا ہے عبارت کے اندر اسی طرح لفظ اِنَّا ہے یہ بھی کیوں کہ کا مفہوم عبارت میں کئی دفعہ لے آتا ہے جیسے شارے سے جب پوچھا گیا بلیوں کے جھوٹے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا اِنَّهَا مِنَتْ تَوَّافِينَ آلَيْكُمْ یہ تمہارے لیے ان غلاموں کی طرح ہے جن کا ذکر سورہ نور میں ہوا ہے کہ وہ جو توافین ہیں یعنی جو غلام بہت زیادہ کسرت کے تمہارے گھروں میں آتے جاتے ہیں وہ اس حکم سے مستثنہ ہیں بجوز یہ کہ وہ تین ٹائم اجازت لیا کریں سورہ نور کی اٹھاون نمبر آیت میں آیا ذکر کہ پیشے ذکر ہوا تھا نا سورہ نور میں کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لو پھر فرمایا کہ یہ جو بچے ہیں اور جو غلام ہیں یہ تین اوقات کے علاوہ یہ آ جا سکتے ہیں وجہ یہ وہاں بیان ہوئی کیونکہ یہ توافین کی طرح یہ توافین ہے یعنی یہ تمہارے گھر میں کسرت سے آنا جانا ہے تو بہت حرج ہو جائے گا تو حضور نے فرمایا انہا یہ جو بلیاں ہیں یہ بھی توافین کی طرح ہیں اب دیکھیں یہ قیاس ہے شارے یہاں کیا کر رہے ہیں قرآن کی آیت پر توافین کی طرح ہیں اسی طرح حیز کے علاوہ جو کچھ اضافی خون اگر جاری ہو جائے قواتین میں تو ان کا حکم پوچھا فرمایا کہ یہ وہ خون نہیں ہے جس سے نجاست لازم آتی ہے انہو دمو عرق عرق سوری دمو عرق یعنی یہ رق سے بہ جانے والا ایک خون ہے اب یہاں ان جو شارے نے گفتگو میں فرمایا تھا انہ یہ اصل میں کیونکہ کے مفہوم میں تو یہ وہ پیٹرنز ہیں لینگویج سے جس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ شارے کیا بیان کر رہا ہے موسیقی موسیقی